داؤت ابراہیم کا پورا نام داؤت ابراہیم کاسکر ہے داؤت ابراہیم دسمبر 1955 میں انڈیا کے شہر ممبئی کے ایک پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے ہاں پیدا ہوا اس کی فیملی چھے افراد پر مشتمل ہے داؤت ابراہیم کا ایک بیٹا اور تین بیٹیاں ہیں داؤت ابراہیم کی بیوی کا نام سبینہ زری ہے بیٹے کا نام مؤین ابراہیم جبکہ بیٹیوں میں ماروخ ابراہیم، مہرین ابراہیم اور ماریا ابراہیم شامل ہے ٹیم کے سابق کردان جعوید میاداد کے بیٹے جنید میاداد کی اہلیہ ہے اور دونوں دبئی میں رہتے ہیں جنید میاداد کی مارخ سے ملاقات لندن کے کالج میں ہوئی تھی جہاں وہ دونوں تعلیم حاصل کر رہے تھے دعوت ابراہیم جرائن کی دنیا کا بیتاج بادشاہ ہے جس نے ایک عرصے سے بھارت کو پاگل بنا رکھا ہے انٹرپول کی دوہزار آٹھ کی فیرس کے مطابق دعوت کا نام دنیا کے دس مطلوب ترید دشتگردوں کی فیرس میں چوتھے نمبر پر ہے جبکہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور افراد کی لسٹ میں وہ ستانوے نمبر پر ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتا ہے لیکن اپنی شناخ چھپانے کے لیے اس نے تیرہ مختلف ناموں سے پاسپورٹ بنوا رکھے ہیں دعوت ابراہیم کی کہانی دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی ممبئی کے جنوبی علاقے کا رہائشی دعوت ابراہیم تعلیم ادھوری چوڑ کر جرائم کے راستے کا مسافر بنا اور ایک معمودی بتا خور سے جرائم کی دنیا کا بیتاج شہنشاہ کیسے بن گیا یہ وہ داستان ہے جسے ہر کوئی سننے کا خواہش مند ہے ایک زمانے میں بھارت کے انڈرول کے اہم ناموں میں تیلی محلے کا باشو دادا کھنڈا محلے کا حسو مہاراج اور صدی محلے کا کریم صدی شامل تھے کریم کا تعلق یوگنڈا سے تھا اور وہ فوجی وردی پہن کر کاروائیاں ڈالتا تھا لوگ اسے عیدی امین کے نام سے پکارتے تھے جب تک کریم صدی زندہ رہا کسی کو اس کے علاقے میں پر مارنے کی جررت نہ ہوئی وہ اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ تصور ہوتا تھا کہا جاتا ہے کہ دعوت ابراہیم کا استاد خالد پہلوان تھا جو سونے کی سمگلنگ کرتا تھا اور سونے کی سمگلنگ سے اس نے پیسہ اور نام کمایا لیکن چونکہ سونے کی نسبت ہیرو کی سمگلنگ آسان تھی کیونکہ سونے کی ہوائی اڈو پر سخت چیکنگ ہوتی تھی جبکہ لاکھوں روپے مالیت کے ہیرے محض جیبو انڈرویرز اور دوسرے سامان میں چھپا کر لے جائے جا سکتے تھے سو اس کی توجہ ہیرو کی سمگلنگ پر زیادہ رہی یہ ہیرے دو سو پیسہ منافع کے ساتھ احمد آباد اور صورت کی ڈائمنڈ مارکیٹوں میں بہ آسانی فروخت کیے جا سکتے تھے خالد پہلوان کی شاگردی نے دعوت ابراہیم کو ممبئی کا انڈرول ڈان بننے میں مدد دی اسی دور میں انڈرول گینگسٹر امیرزادہ پتھان سے دعوت ابراہیم کا رابطہ ہوا اور اس نے جرائم کا راستہ اختیار کیا وہ بھتہ و سودی کے ساتھ ساتھ منشیات کا دھندہ بھی کرتا تھا اور رفتہ رفتہ اس میدان میں آگے بڑھتا چلا گیا اس دوران وہ اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹاتا رہا اسی دوران اس کا مقابلہ امیرزادہ پتھان اور اس کے بھائی عالم زیب پتھان سے ہو گیا جنہوں نے دعوت ابراہیم کے بڑے بھائی سابر کو قتل کر دیا چنانچہ اس نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے ان دونوں بھائیوں کو ٹھکانے لگا دیا جس پر اسے ممبئی پولیس نے گرفتار کر لیا تاہم زمانت پر رہائی پا کر وہ دبائی فرار ہو گیا جہاں اس نے سونے کی سمگلنگ شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ بولی ووڈ کی فلم انڈسٹری میں بھی سرمایہ کاری کرنے لگا اس نے کئی بولی ووڈ فلمیں بھی بنائی اور اس شعبے میں اس نے کافی اثر و رسوخ حاصل کر دیا انیس سو اسی اور انیس سو نوے کے اشرے کے دوران وہ انڈربل کا سرغنہ بن گیا اور اربوڈاور کے اساسوں کا مالک بن گیا دعوت ابراہیم کا نام پوری دنیا میں اس وقت گونجا جب انیس سو ترانوے میں ممبئی میں بم دھماکے ہوئے جس میں دو سو ساتھ کے قریب لوگ لکمہ اجل بنے اور سات سو لوگ زخمی ہوئے اگرچہ ان دھماکوں کے موقع پر وہ دبائی میں تھا لیکن ایجنسیوں نے اس پر اور اس کے بائی انیس ابراہیم پر ان دھماکوں کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام آئید کر دیا اور اسے مفرور قرار دے دیا انڈین پولیس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ممبئی دھماکے بابری مسجد مسمار کرنے اور انیس سو بانوے میں گجرات میں ہونے والے فسادات کے جواب میں کرائے گئے جن میں سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے تھے ان فسادات کا الزام ہندو انتہا پسند تنظیم شیف سینہ پر آئید ہوا تھا انڈین پولیس نے یہ الزام بھی لگایا کہ داؤد ابراہیم کے القائدہ اور لشکر طیبہ کے ساتھ بھی روابط ہے اس موقع پر بھارت کی جانب سے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ داؤد ابراہیم کو پاکستانی اداروں نے کراچی میں پناہ دے دی ہے اور پاکستان سے اس کی واپسی کا مطالبہ بھی کر دیا تاہم پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کی یکسر تعدید کرتے ہوئے اسے محض الزام قرار دے دیا اور واضح کیا کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں ہرگز نہیں امریکہ نے داؤد ابراہیم کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس میں اسے ملزم قرار دیا اور الزام لگایا کہ اس کا عالمی دشتگرد تنظیم القائدہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور اسے امریکی عدالت اور ایف بی آئی کی تحقیقاتی ریپورٹس کی روشنی میں دشتگرد کرا بے دیا اور دنیا بھر میں اساسوں کو مجمن کر دیا گیا امریکہ نے داؤد ابراہیم کی ڈی کمپنی کے بارے میں الزام لگایا کہ یہ سیاستدانوں کو قتل کرنے، کرکٹ میچ فکس کرنے، سونے کی سمگلنگ سمیت بہت سے جرائم میں ملوث ہے امریکہ نے مزید الزام لگایا کہ داؤد ابراہیم کے اسامہ بن لازن کے ساتھ بھی تعلقات ہے امریکی ایجنسیوں کے مطابق داؤد ابراہیم نے 1990 میں افغانستان کا دورہ کیا تھا اور طالبان رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھی مزید داؤد ابراہیم امریکی صحافی ڈینیل پرد کے قتل میں امریکہ کو مطلوب ہے کیونکہ امریکی ایجنسیوں کے مطابق داؤد ابراہیم کا قریبی ساتھی کراچی کا معروف تاجر مسعود میمن کل ادم رشید ٹرس کی مالی معاونت کرتا تھا اور یہ مسعود میمن وہی تھا جو ڈینیل پرد کو دھوکے کے ساتھ ایک فلیٹ پر لے کر گیا جہاں پر اس کا سر کلم کر دیا گیا جس کے بعد مسعود میمن منظر سے غائب ہو گیا اور بعد میں کراچی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گیا تھا 2008 میں ممبئی میں ہونے والے حملوں میں بھی داؤد ابراہیم کو ملوث کیا جاتا ہے اور بھارت کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حملہ کرنے والے دشت کردوں کی فنڈنگ میں بھی داؤد ابراہیم شامل تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت، پاکستان، بنگردیش، دبائی اور سلننکہ میں باعثر ترین حکومتی شخصیات داؤد ابراہیم کے قریبی دوستوں میں شامل ہیں بھارتی خفیہ ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم کی کراچی اور دبائی میں رہائش گاہیں موجود ہیں چند ماہ قبل اس کی موت کی خبر میڈیا پر آئی داؤد ابراہیم کے رائٹ ہینڈ چھوٹا شکیل نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ محص افواہیں ہیں اور داؤد بائی زندہ ہے تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق داؤد ابراہیم ان دنوں سخت بیمار ہے اسے دوبار ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے وہ اب چاہتا ہے کہ اپنے آبائی علاقے میں وہ دفن ہو مودی حکومت کا دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا انڈیا نے اس کے سر کی قیمت پچیس میلین ڈالر مقرر کر رکھی ہے لیکن ان تمام تر داؤو جدید ٹیکنالوجی اور مواصلاتی وسائل ہونے کے باوجود داؤد ابراہیم کو پکڑنا تو درکنار اس کی موجودگی کا سراغ نہیں لگایا جا سکا اس وقت وہ کہا ہے یہی وہ معاملہ ہے جسے بھارت امریکہ اور برطانیہ کی حکومتیں اور ایجنسیاں ابھی تک حل نہیں کر سکیں دنیا کے مطلوب ترین افراد کی فرس میں شامل ممبئی کا انڈرولڈ ڈان داؤد ابراہیم اگر زندہ ہے تو کہا چھپا ہے دنیا داؤد ابراہیم کو ایک ڈان ایک سمگزر مرشیات فروش اصلہ ڈیلر اور جہادیوں کو فنڈنگ کرنے والے کے طور پر جانتی ہے